السلام علیکم یہ ہمارا جون 2015 کا پیپر سیکنڈ یہ نیت کا پیپر ہے پیپر سیکنڈ پرس کوششن ہے محمد قلی خطب شاہ نے اپنے قلیات میں کل کتنے تخلص استعمال کیے پانزر ہے سترہ محمد قلی خطب شاہ نے اپنے قلیات میں کل سترہ تخلص استعمال کیے سیکنڈ کوششن ہے زیل کے کس فکشن نگار کی کہنیوں میں جیند شوائد اور برزین اور گلز کی اثر واضح اوپر نظر آتا ہے تو یہ اس کا صحیح انصر ہے اس کے بعد ہے کوششن نمبر سی لمبی سرک کس کا افتانی مجموعہ ہے تو لمبی سرک یہ جو ہے راجنسی بیدی کا افتانی مجموعہ ہے دینہ تیرو بجم منیر کے راز محمد کی خبر مہاروخ پری کو کس نے دی جس کا صحیح جواب ہے دیو نے دی اور اس کے بعد میں یہاں پر کوشن نمبر بائید نظیر اقبابادی نے کس عمر احسن میں وفات پائی جو سترہ سچالیس میں دہری میں پیدا ہوئے اور اچھو ستیس میں آگرہ میں انہوں نے وفات پائی جب ان کی عمر نوات برفت تھی یہ ہے کتاب اردو ہے جس کا نام اس میں جیا گیا ہے اس کے بعد میں ناکور سکندر ہے ناخبردارہ پٹے نامیوں کے نشاہ کیسے کیسے یہ کس کا شیر ہے یہ آتش کا شیر ہے اس کے بعد ہے زیل میں سے کس کا تعلق مسنوی سے نہیں تو آتش پہرن جو ہے وہ مسنوی نہیں دجایا ہے عشق علیہ عشق اور مرسی آمرو کے تینوں بھی کیا ہے مسنوی ہے کوشن نمبر ایٹھیں ابلیس کی مجلے سے شورہ اقبال کی کس شیری مجموعے سے محقوس ہے تو یہ دیسمبر 2014 میں بھی پچھا ہوا کوشن ہے اس کے بعد ہے یہاں پر کوشن نمبر نائن تو اس میں صحیح جواب ہے اس کے بعد میں یہاں پر کوشن نمبر ٹین تو اس کا صحیح انصر ہے یوسف سلیم جشتی جو ہے اقبال کے شارع ہے کوشن نمبر 11 کونسا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے یہ کس کا خون ہے یہ جو ہے محمد حسن کا نہیں جبکہ مورپنک کی تماشا اور تماشائی دہاک کی تینوں بھی ڈرامے جو ہے محمد حسن کے ہے اس کی بل بلتے کوشن نمبر 12 کی طرف نہ پوچھ حال میرا چوب خوشک سہرہ ہو لگا کہ آگ مجھے کاروار روانہ ہوا یہ کس کا شیر ہے جس کا یہ شیر ہے آتش کا اس کی بات ہے کوشن نمبر 13 اس میں پترس کا انشائیہ کونسا ہے تو کتے جو ہے وہ پترس کا انشائیہ ہے مچھر جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ ہے یہ دیسمبر 2015 کے سیکن پر میں بھی پوچھا گیا تھا اس کی بات ہے ان میں سے کونسا کردار افسانہ بلبل کا نہیں تو راہم لال جو ہے وہ افسانہ بلبل کا نہیں جبکہ درباری لال بھی ہاری لال سیتا یہ جو کردار ہے وہ افسانہ ببل کے ہے اس کی بات میں ہے کوشن نمبر 15 علمیہ کو تمام اصناف یادب کا جوہر کس نے کہا اس کا صحیح جواب ہے آرستو نے کہا اس کے بعد ہے خواجہ مردد کا مطفن کا حائد تو اس کا صحیح انصر دہلی میں 1825 میں انتخال ہوا خواجہ مردد کا دہلی میں 1820 میں وہ پیدا ہوئے تھے اس کے بعد پڑھتے کوشن نمبر 17 کی طرف جب شائر کی سی شیر کی دونوں مصروں میں ہم بزر الفات علیہ ستی بلائے تو اس سرد کو کیا کہیں گی تو اس کو کہیں گے درسی کہیں گے درد کیا ہے ایک بھی خاصی طرح لکھر اور درد کیا ہے صوفی شائر تھے اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھ لیے تھے کہ نظیر اگبر آبادی کا اصل نام ولی محمد ڈیسمبر 2008 میں پوچھا گیا ہے اس کے بعد ہے کوشن نمبر 18 ہماری کا سوٹی پر اب وہ کھراؤ جریں گا جس میں تفکر ہو آزادی کا جذبہ ہو حسن کا جوہر ہو تعمیر کی روح ہو زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو یہ کس کا خوال ہے یہ خوال ہے منشی پریمچن کا اس کے بعد ہے کوشن نمبر 19 مندر زیل میں منظوم ڈراما کون ہے تو اندر زبا منظوم ڈراما ہے امانت لکھنوی نے لکھا تھا اٹھو ستیر پر میں لکھا تھا اس کے بعد ہے یہاں پر جہاں محمد حسن نے لکھا ہے اس کے بعد آگاہ کاشمیری کہاں پیدا ہوئے جس کا صحیح جواب ہے بنارس میں پیدا ہوئے اس کے بعد ہے اور اندرکلی امتیاز علی تاج نے لکھا تھا 1922 میں اس کے بعد میں بڑھتے ہیں تو کوشن نمبر 21 امیر تیمور نے با حدوشہ زفر تک بادشاہوں کے حالات سرسید کے کس تصنیم پر درج ہے تو یہ ہے جام جم میں درج ہے اس کے بعد میں ہے یہاں پر سرسید سائنٹیفکی سوسائیٹی کے لئے کون سا میکزن جاری کیا تو علیگرد انسٹیٹیوٹ گیزٹ یہ ہے انہوں نے یہ جاری کیا اس کے بعد میں کوشن نمبر 23 اسے تو بس تم اور میں ہی پڑھیں گے تم اس لئے کہ اس کے مصنیف اور میں اس لئے کہ میں تمہارا استاد ہو آتش نے جملہ کس سے مقاتب ہو کر کہا تھا یہ انہوں نے دیاء شنکر نسیم کے لئے کہا تھا آتش کے دیاء شنکر اس کے بعد ہے یہاں پر کوشن نمبر 24 ان میں سے کون سا بیان درست ہے وہ کب بھی حاگ دے تو سنت معلوم ہوتی ہے یہ شبلین محمد حسن آزاد کے بارے میں کہا تھا آزاد کب بھی حاگ دے تو وہی معلوم ہوتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر حالی سے پہلے ہماری شائری دل والوں کی دنیا تھی تو یہ جملہ کیا ہے درست ہے یہاں پر غالب کو خدا سخن کھا جاتا تھا یہ میر تخی میر نے کہا تھا اس کے بعد یہاں دے اور بنت علامات کس کا شائر کا مجوئے کلام ہے تو یہ اختر علیمان کا شائر کا مجوئے کلام ہے یاد ہے اور بنت علامات اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹوئنٹی سکس کس مزہ نگار کی تیرے رو میں علیگر جا بجا جلوہ گر ہوتا ہے رشید احمد صدیقے کی تیرے رو میں علیگر جا بجا جلوہ گیر ہوتا ہے رشید احمد صدیقے اٹرال سا چھین نو میں جوندپور میں پیدا ہوئے اور انیس سا ستتر میں علیگر میں ان کا انتخال ہوا اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹوئنٹی سیون کے طرف مسنوی خطب مشتری میں کونسی پری شہدادہ محمد کھلی پر عاشق ہوتی ہے اس کا صحیح جواب ہے مہتاب پری جو ہے وہ شہدادہ شہدادہ محمد کھلی پر عاشق ہوتی ہے اس کے بعد ہے جبرس کی اس پادشاہ کی فرمائش پر لکھے گئی تو یہ عبداللہ خطبشاہ کی فرمائش پر لکھے گئی اور اس کو لکھا ہے ملاو جی نے اس کے بعد ہے مسنوی سیفل ملک عبدالجمال کی سنگ قصر تصنیف ہے ایک ہزار پیتیس ہجری اس کے بعد ہے یہاں پر گلشن عشقی روئین مدوالتی کس راجہ کی بیٹی تھی تو اس کا صحیح جواب دھرم راج گلشن عشق لکھے نسرتی نے سودا کو اردو خصیدہ کا ناکاش اول کس نے کہا ہے تو اس کو مصفی نے سودا کو اردو خصیدہ کا ناکاش اول کہا ہے اور مصفی استاد تھے آتش کے اس کے بعد ہے یہاں پر کوشنمبر 32 تو رنگ ساولہ چیچک کے داگ بہت ہے کہتے ہیں کہ نو دفع چیچک نکلی تھی مگر رنگت اور داگ کچھ ایسے مناثر وہ موضوع کے ہوئے تھے کہ جمکتے تھے بھی محلے معلوم ہوتے تھے ذوق کے بارے بھی کس کا خال ہے تو یہ محمد اس سے نازد نے کہا اس کے بعد ہے کوشنمبر 33 مرجی کے ذریعے اخلاق کے بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے کس کا خال ہے تو یہ خال ہے خالی کا اس کے بعد ہے کلیمتی نحمد نے کس نقاط کے لئے کہا کہ اس کی خیال ہاتھ ماخوز اور نظر ستی ہے تو یہ انہوں نے خالی کے لئے کہا تھا کوشنمبر 33 عدب کا مقصد نہ ذہنی آیاشی سمجھتا نہ اشتراکیت کا پرچار یہ کس کا خال ہے یہ خال ہے آل احمد سرور کا کوشنمبر 36 سیدہ جزیل میں سیدہ تشاہ مسلم کی کتاب کی نشاندہ کی جیت ذوق کے عدب اور شہور یہ کہہ سے سیدہ احمد کی کتاب ہے اس کے بعد 36 در راج کی پرواز میں ہے شرکت شاہی حیرت میں ہے سیاد یہ شاہی ہے کہ در راج درجہ بارشے میں در راج سے کس پرندے کی طرف اشارہ ہے تو اس کا صحیح جواب ہے تیتر اس کے بعد میں ہے کوشنمبر 38 ان میں سے اقبال کی کونسی نظم معاقوم نہیں تو اپر ایک افسار جو ہے وہ اقبال کی نہیں ہے جبکہ ایک مکڑا مکڑی اقبال کی ہے ایک پہاڑ و گلیری اقبال کی ہے بچے کے دعا بھی اقبال کی ہے اس کے بعد بڑھتے کوشنمبر 39 زمانے نے اس کی سہر البیانے پر تمام چورہ اور تسکر نویسوں سے محض شادت لکھوا ہے محمد حسین ناظر نے جملہ کس مطموی کے تعلق سے کہا ہے جس کا صحیح جواب ہے سہر البیان کے تعلق دنہوں نے کہا ہے سہر البیان لکھی تھی میر حسن نے لکھی تھی کوشنمبر 40 ان میں سے سہادت حسین منٹو کا خاکو پر مشتمل مجموع کونس ہے گنجی ہے فرشتے ہی کیا ہے سہادت حسین منٹو کا خاکو پر مشتمل مجموعہ ہے اس کے بعد میں ہے کہ اس افسانے کی تخلیق میں اس میں چھکتائی پر فاہشی کا الزام لگ اور ان ماتون کیا گیا یہاں پر فاہشی کا الزام لگا پھر بعد یہاں پر ہاتیم کو مرد جاہل کی تسکرے میں کہا گیا ہے دکات و شورا میں ہاتیم کو مرد جاہل کہا گیا ہے میر تاقیمین نے لکھایا یہ دکات و شورا اس کے بعد میں ہے خوشنمبر 43 جس کا ذکر خود ولی نے اپنے کلام میں کیا تو سید محمد فراقی کا ذکر ولی نے خود اپنے کلام میں کیا اس کے بعد خوشنمبر 44 عدب کی بہت سے تحریفیں کی گئی لیکن میرے خیال میں اس کی بہترین تحریف تنکی دہیات ہے یہ کس کا خوال ہے تو یہ خوال ہے پرمچن کا اس کے پاس ہے خوشنمبر 45 ان میں سے کونسا ڈراما آگا شرکہ نہیں ہے زودی پیش مجو ہے وہ آگا شرکہ نہیں ہے آپ کا نشاب بلوام انگل سیتہ بن پاس یہ سب کیا آگا شرکہ ڈرامے ہیں اس کی پندر ڈراما آنے کلی کی سر میں لکھا گیا تو انیت سب آویس میں امتیاز علی تاج نے ڈراما آنے کلی لکھا کوشنمبر 47 عشقی گرمی سے ہے مورق کا کہنات علم مقام صیفت عشق تماشہ حضات عشق سکون و ثبات عشق حیات و ممات علم ہے پیدا سوال عشق ہے پناہ جواب رجو پالا اشار اقبال کے کس شیری مجموعے کم سے محقوظ ہے ریزربی قلیم سے محقوظ ہے اس کی پندر کوشنمبر 48 اقبال نے اپنی نظم غالب کو کس شائر کا حمناوہ بتایا جنہوں نے کوئیٹی کا حمناوہ بتایا غالب کو اقبال نے اس کی پندر کوشنمبر 49 محمد حسین آزاد میں تنقید قوانتہ بلکل نہیں یہ خول کس سے منصوب ہے تو یہ کہاں ہے قلی مدین احمد نے اس کی پندر کو فاشس چاہے کس نے کہاں ہے جس کا صحیح جواب ہے اکتر حسین راہی پوری نے اقبال کو فاشس شائر کہاں ہے تو یہ تھے کس شکریہ 50 قوشن جون 2015 کے تو امید ہی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوں گا تو اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ